بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست ویو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرلو میں نے کب بہت پیارا منظر ہے بادل کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے تو ہر کسی کی اپنی اپنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہالیڈیز آئیں تو بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ جو ہالیڈیز آئیں ہیں تو بچوں کے ساتھ کیمپنگ کی جائے تو دیکھیں کتنا خود زبردست لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے کتنے پیارے یہاں پر ہم پہنچ گئے تھے سب سے پہلے کیمپ کو نکالا گیا اس طرح سے سب سے پہلے ہم نے اس کی شیٹ کو نیچے بچھا لیا تاکہ رین وغیرہ ہو یا زیادہ کورڈ نہ لے گئے ڈبل لیئر کی ہم نے شیٹ لی ہوئی ہے تو اس طرح سے ڈبل ہم نے بچھا لی تھی اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کا کیمپ نیچے سے خراب نہیں ہوتا اگر بارش بھی ہو جائے تو آپ کا کیمپ جو ہے نیچے سے نیٹ کلین رہتا ہے آپ کو پتہ یہاں پر ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے موسم کا تو کوئی پتہ نہیں ہے ادھر لکھا ہوتا ہے کہ فول سنی ڈیر سڈنلی جو ہے ایک دم سے بارش ہو جاتی ہے دیکھیں ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اپنا اس کا ویو شیئر کرتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے تو یہاں پر کیمپنگ کی ساری چیزوں کو باہر نکال کر رکھا گیا تھا ہر طرف دیکھیں کیمپ ہی کیمپ تھے اور دیکھیں کتنا زبردست ویو ہے تو کیمپ ریڈی ہو رہا تھا یہاں پر اس کے لیے ائر پمپ کو نکالا گیا تاکہ اس میں ہوا کی جائے شام کا منظر دوبتے ہوئے سورج کا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں بہت ہی پیارا ہے بہت ہی پیارا ہے پتہ نہیں آپ کو کیمرے میں اس طرح سے نظر آ رہا ہے یا نہیں ریل میں بہت پیارا ہے بہت زبردست لگ رہا تھا تو یہاں پر کیمپ کی اندر ہوا بھرنے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے تو یہ ان لوگوں کا کام ہے اور بیٹا چھوٹا بول رہا ہے کہ میں بھی آپ کی ہیلپ کروں مجھے نہیں سمجھاتی یہ کیا ہیلپ کرے گا بٹ کرے گا ضرور یہ ہیلپ اس نے بھی ضرور کرنی ہے ساتھ تو کہہ رہا تھا میں کرتا ہوں پمپ کو تو ساتھ ساتھ یہ اپنی کام میں مصروف تھا بتانی کیا کر رہا تھا اپنا تو ساتھ ہی یہاں پر اس کے اندر ہوا بھری جا رہی تھی تاکہ یہ جلدی جلدی شام ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنے کیمپ کو ریڈی کر دیں کوئی پتہ بھی نہیں آج لکھا بھی ہوا تھا ویدر میں کہ ہیوی رین ہوگی اس طرح سے میں نے یہ جلدی جلدی سے کام سارا کچھ ہو رہا تھا تو آپ اچھے جتی جلدی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اتنی ہی لیٹ ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا تھا مسئلہ اچھے جو یہ سائیڈ سے ہوا کو بھرا جاتا ہے بیٹا رونگ وے پہ اس میں ہوا بھرنا شروع کر دیا تھا ایک سائیڈ سے ہوا کو نکالا جاتا ہے دوسرے سائیڈ سے اس کو پمپ کیا جاتا ہے اس سے مسٹیک ہو رہی تو وہ کب سے کوشش کر رہا تھا کہتا ہوں پتہ نہیں کہاں سے رونگ ہو رہا ہے بعد میں چیک کیا گیا تو وہ تو رونگ وے میں تھا خیر اینی وے یہاں پر یہ سیل کر لیا گیا یہاں بتایا جا رہا تھا کہ ہزمان بتا رہے تھے کہ کسی کو گائیڈ کر دیا جائے تو اس کے لیے اس طرح سے کیل وغیرہ یا جو بھی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں تو یہ ہے سب سے زیادہ اس سے کہ اچھے سے آپ مضبوط کر لیں کیونکہ ایک دم سے سٹرانگ وینڈ ہو جائے تو آپ کے کیمپ کے جیسے کیا کہتے ہیں ہوا میں اننے کا یا سٹرانگ وینڈ ہو اس کو جھٹکے بہت زیادہ لگتے ہیں تو اس طرح سے پھر یہ ہے کہ جتنے آپ مضبوطی سے اسے باندیں گے تو اتنا ہی یہ اچھے سے اپنی جگہ پر سٹرانگلی ٹک سکے گا پھر یہ ہے جتنا آپ اس کو ٹائٹ کر کے باندیں گے جتنی مرضی بارش ہو جائے تو اتنا فیل بھی نہیں ہوتا اس طرح سے اس کو مکمل طور پر ہر طرح سے سکیور کر لیا گیا تو ریڈی تھا ہمارا کیمپ تو یہاں پر اب میری ڈیوٹی شروع ہو گئی تھی کہ مجھے کون کون سے کام کرنے ہیں تو اس طرح سے سارے کام کے لیے اب باری آ گئی تھی کہ بیڈ کی اندر ہوا کو فل کیا جائے اس میں ہوا بھرنا شروع ہو گئی تھی تو شام ہو چکی تھی کام کرتے کرتے اس طرح سے تو اب جناب بیڈ کی اندر ہوا بھری جاری تھی اس میں پمپ کریں گے تو اس کی سائٹ دیکھی جاری تھی کہ کون سی سائٹ ہے کدھر سے ہم اس کو پمپ کریں تو اس طرح سے سارے ون بائی ون کر کے بیڈ ریڈی کیے گئے اور پھر ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھیں ایک سائٹ پر یہ روم ریڈی کر دیا تھا یہ بچوں کا روم ریڈی ہو چکا تھا یہاں پر دوسری سائٹ پر ہمارا روم ریڈی تھا یہاں پر بیٹے گیا اور میرا روم تھا تو اس طرح سے پھر شام کا ٹائم ہو گیا سوچا ہے سب سے پہلے چائے بنائی جائے چائے بنائی گئی اور یہاں پر سب نے بیٹھ کر انجوائی کیا باتیں کی خوب ساری ایک تو نظر بھی نہیں آرہا تھا سب نے اپنی لائٹوں کو آن کیا آن کر کے چائے بنائی گئی یہاں پر پہلے سب سے پہلے ہر کسی کے اپنی پسند کی چیز بنائی گئی ہے کیونکہ بیٹے کو چاہیے تھا ہارٹ چاکلیٹ ملک اس کے لیے بنا کر دیا گیا اور مجھے چاہیے تھی چائے اپنے لیے سیپررسی میں نے پانی میں جسٹ نیٹی بیک ڈالا اور اپنے لیے چائے بنائی اس کے بعد ہزبن کے لیے دودھ پتی بن رہی تھی ان کو سرہ تھوڑی سے سٹرانگ چائے جائیے تھی تو سب سے اس طرح سب کے لیے چائے بنانے کے بعد باقی کی کام ہم نے شروع کر دیئے سہ ساتھ باتیں ہو رہی تھی فیملی کی اور سہ ساتھ اپنا اپنا کام بھی ہم کمپلیٹ کر رہے تھے کہ باتیں کرتے کرتے کہ بہت زیادہ انجوائے ہو گیا فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا یہ بہترین ہوتا ہے کہ آپ اپنی اپنی باتیں دل کی کریں بچوں سے پوچھیں آج آپ لوگوں کو کیسا لگا کیا سیکھا اسے جب آپ نئی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کے کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ایسی ایکٹیوٹیز کریں آپ کے بچے اس سے کچھ نہ کچھ لرن کریں جیسے آپ نے کیسے اگر کوئی ایسا موقع آگیا ہے تو آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا ہے تو آپ کو کیسے ٹائم سپینڈ کرنا پڑ جائے ہارڈ ہو آپ اکیلے ہو کیمپنگ میں آپ کے پاس کم چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کو ہم لوگ گائیڈ کر رہے تھے کہ اس طرح سے ٹائم کو سپینڈ کرنا ہے کس طرح سے آپ کو اس کو منیج کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو اکیلے رہنا ہو جائے آپ کو کس طرح سے تو یہاں چھوٹا بیٹا بول رہا تھا کہ مجھے کوکنگ کرنے دو لیکن میں ڈر رہی تھی کہیں اس کا ہاتھ نہ جل جائے یہاں بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کافی دیر تک ہم لوگ بیٹھے گپ شپ کی اپنی اپنی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے تو کافی رات ہو چکی تھی تو یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے رات کا منظر کافی ڈارک ہو چکا تھا لیکن کسی طرف سے نظر نہیں آ رہا تھا جناب ماننگ ہو گئی رات کو ہم نے سارا کچھ سو گئے بچوں کے لئے بریکپاسٹ ان کی پسند کا تو ان کے لئے بریکپاسٹ بنانے کے لئے بعد اپنے لئے پھر ریڈ کرنا شروع کیا کہ اپنے لئے سپر سے بنایا جائے تو یہاں پر بچوں کا بریکپاسٹ ریڈی ہو جگا تھا بچوں نے بریکپاست کرنا تھا میرے کہ چلے آپ لوگ تو اپنا شروع کرو تو پھر میں میلی ہو اور اپنی حسن کے لئے بریکپاسٹ بناتی گھر گھرہ تھے میرے لئے ایک بنا دے یہاں پر میں نے آنین لیے گرین مرچے لیے ان کو باریک بری کٹ لیا تھا ساڑ ٹوماتو ڈالے تو سارے مسالہ جا جو ہمارے کامند ہوتے ہیں نمک میں جھل دی وہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے پانچ پین سے چارہ دجو ہیں وہ انڈے ایڈ کر دیئے تھے اس میں ڈال دیئے تھے اچھا میں ان کو ایک ایک کر کے چیک کر رہی تھی کہ کوئی انڈا خراب نہ نکلا یہ نہ ہو کے پر سارے جو ہم نے بنایا ہے انڈوں کا سارہ وہ بیسٹ ہو جائے تو یہاں پر بریڈ کو میں نے کیا گرم اچھا یہاں بیٹا کہہ رہا تھا کہ اس طرح ہوس ہے میں نے ہوسٹ دیکھنے کے لئے جانا ہے ایک ہوسٹ بنا ہوا تھا تو وہاں پر وہ ہوسٹ تھے تو وہاں پر یہ لوگ جا رہے تھے دیکھنے کے لئے اپنے سے میرے خال میں میرے بیٹے کا ٹوائی جو ہے وہ ہوسٹ والی جگہ پہ گیر گیا تو وہ لے کر آئے کہ پلیس پاپا ہلپ کرو ہمارا جو ٹوائی ہے نام جہاں ہوسٹ کا بنا ہوا ہے نام گیریا وہاں پر گیر گیا وہ اللہ بھی تھا ادھر جانا اس طرح سے وہ ٹوائی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اس کا کسی طرح سے ریموڑ والا تھا آئی تھنگ پلین تھا تو وہ جا کر اس گر گیا میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ دیکھیں سارا منظر شیئر کرتی ہوں ہار طرف کیمپی کمپ اور کتنی خوبصورتی لگ رہی ہے کتنا خوبصورت بیو آ رہا ہے تو بادل آئے ہوئے تھے یہاں پر ہم لوگ واک کے لئے باہر نکل گئے تو کنٹری سائیڈ تھا آپ کو پتہ ویلیج ایریہ ہو تو بہت ہی پیارا دیکھیں گندم لگی ہوئی تھی یہاں ہم سوچتے ہیں کہ صرف ہمارے پاکستان میں ہی ہوتی ہے یہاں بھی گندم ہوتی ہے اور بادل دیکھیں ایک دم سے کالی آ گیا یہاں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے منظر یہاں بیٹی اور ہزمن آگے آگے چل رہے تھے اور اچھا بہت پیاری آواز آ رہی تھی پرندوں کی ماننگ میں بہت پیاری آواز آ رہی تھی دل کو سکون مر رہا تھا ہوں کی آواز سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا تو یہاں پر میرے خیال میں پانی جاتا ہوگا اس طرح سے اس طرح گندم لگی ہوئی ہے دور دور تک بہت زیادہ سبزیاں بغیرہ لوگوں نے لگائی ہوئی تھی اپنے گندم تھی اور اچھا کہ یہاں پر سب سے زیادہ جو لگائی ہوئی تھی تو گندم تھی دوسری پروکلی تھی میرے خیال یہاں سے شاید یہ پھول بنا ہوا ہے پانے گزرنے کا راستہ ہے تو ہم وہاں تک وارک کرتے گئے گئے تو آپ لوگ بتایا ضرور کریں کیسے لگ رہے ہیں میرے ویلوگ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکس ویلوگ میں